اس پروفائل کی اوپر جو سب سے امپورٹنٹ جی ہے کہ آپ کی ایڈنٹیٹی ویریفائی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم This is Kaken Area You're watching میں یوٹیوب چنیل ایس پی لائف ویڈ کے کے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ فریلانسر ڈاٹ کام کو اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور ایمیل کو ویریفائی کیسے کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آج ہی کلاس میں جو ہم نے سیکھنا ہے اگر فرس ٹائم چنیل کے اوپر ہیں تو چنیل کو سبسکرائب کر دیں پہلے فرس چنیل پر موجود ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں آپ نے آج آنا ہے اپنے اکاؤنٹ کی اوپر جو آپ نے بنایا ہے اس کی ویو پروفائل کو آپ نے پریس کرنا ہے کچھ چیزیں جو بہت چھوٹی ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں تو جلدی سے پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں پھر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈنٹٹی ویل فائی کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دوستوں نے جو کرنا ہے آپ کو ایڈیٹ پروفائل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے اپنی ایک اچھی سی اٹریکٹیف سی جو ہے وہ پچر اپلوڈ کا لینی ہے اس کے بعد آرلی ریٹ یعنی ایک گھنٹے کا آپ کتنا چارج کریں گے یہ جسٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ نے ابھی کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کہیں بیڈ میں جا رہے ہوں گے تو آپ دس ڈالر ہی دیکھ کے بھیج رہے ہوں گے وہاں پہ آپ ملٹی پر دکھیں کہ پروفائل کے اوپر جو ہے وہ آپ کا یہ ایک بتائے گا کہ آپ آرلی ریٹ جو آپ کا ہے وہ ٹین ڈالر ہے آپ اس کے بعد جو اپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی جہاں پہ پروفیشلر ہیڈ لائن دکھنی ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے ایم بی اے فینینس ہوں جو کام آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ گرافک ڈیزینر ہیں کاپی رائٹر ہیں ٹرانسلیٹر ہیں ویڈیو ڈیٹر ہیں آرٹیکل رائٹر ہیں کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ پروفیشنل ہیڈ لائن کے اندر آپ نے اس کو ہیڈ لائن کے طور پر لکھنے ہیں اس کے بعد نیچے سمری میں جو ہے وہ آپ نے کہاں سے دیکھ کے لکھنے ہیں ایک پروفیشنلی اچھی سی سمری آپ نے لکھینی ہے جیسے تھوڑا سا میتہا ہوں آئی ام ایکسپیرینس ڈیٹا انٹری سپیشلیس کاپیرائٹر ڈیریٹر ڈیٹر آٹی کر رائٹر گرافک ڈیزینر اینڈ ویڈیو ڈیٹر ویڈیو ڈیٹر with a strong background in accurately efficiently working for different industries اب یہ چیزیں آپ نے کہاں سے لکھنی ہیں آپ نے یہ چیزیں جو ہے اور لوگوں کی پروفائلز کو open کرنا ہے فریلاونسر ڈاٹ کم کی اوپر اور وہاں سے دیکھنی ہے اور آپ نے لکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے چٹ جی پی ٹی کے اندر آ جانا ہے اور جن لوگوں کو چٹ جی پی ٹی کا نہیں پتا تو میرے چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے اگر پتا ہے تو چٹ جی پی ٹی کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اور وہاں پہ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کی ہیڈ لائن ہے اس کو وہاں پہ سرچ میں پیسٹ کریں گے تو آپ کو وہ خودی سامری بنا کے دے دے گا اس کو تھوڑا بہت چینج کر کے آپ یہاں پہ دے دیں گے یہ بہت ضروری ہے یہ آپ کی پروفائل کے اوپر شو ہوتی ہے جب کوئی آپ کی پروفائل کو دیکھتا ہے اس کے بعد نیچے کو آ جائیں تھوڑا سا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن ایڈ کرنی ہے اس کے بعد کوالیفکیشن ایڈ کرنی ہے اس کے بعد امیلیکیشنز آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ آپ نے دوسرے لوگوں کی پروفائلز کو کھول کے تو دیکھ کے تو یہاں پہ کل لینی ہے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی پروفائل کی اوپر یہ ٹک ضروری ہیں یہ ٹک ہونے چاہیے یعنی آپ کی رینٹی ویریفائی ہونی چاہیے فون نمبر ویریفائی ہونی چاہیے ایمیل ویریفائیڈ ہونی چاہیے اور فیس بک سے کنیکٹڈ ہوں لنکڈین سے کنیکٹڈ ہوں یہ چیزیں آپ کی پروفائل کا جو ہے وہ امیج اچھا کرتی ہیں یہاں پہ اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو پیمنٹ ویریفائیڈ ابھی میرے کاؤنٹ کے اوپر نہیں ہے لیکن یہ اگر نہیں بھی ویریفائی ہے تو آپ دوسروں کو جاب آفرز کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ جاب کے اوپر اپنی بیڈ لگا سکتے ہیں تو پیمنٹ بعد میں بھی ویریفائی کر سکتے ہیں جب آپ کی پیمنٹ آپ کو کچھ رسیب ہو جائے گی اور آپ اس کو ویڈروا کرنا چاہیں گے یعنی اگر یہ آپ کی پیمنٹ ویریفائیڈ نہیں ہے تو آپ کی پروفائل کے اوپر کوئی پورا امیج نہیں جانے والا اور میکسیمم ڈاؤن کی پروفائل جو اپن کر کے دیکھ لیں تو ان کے اوپر بھی پیمنٹ ویریفائی نہیں ہوتی سٹارٹ میں اگر آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ کے یہ گرین ٹک نہیں لگے ہوئے تو ادھر ہی ڈریکلی کلک کر کے آپ یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اب اس پروفائل کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹی ہے کہ آپ کی ایڈنٹیٹی ویریفائی ہونی چاہیے اب ایڈنٹیٹی ویریفائیڈ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو آپشن نظر آ رہا ہے ایڈنٹیٹی ویریفائیڈ کا اس کے سامنے ویریفائیڈ کا آپشن آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں سے پریس کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ سرفیس اوپن ہوگا کسی بھی ایک ڈاکومنٹ سے آپ ویریفائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ نیکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کانٹری آف ریزڈینس دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا فرسٹ نیم دینا ہے لاسٹ نیم دینا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد neolhopورر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برٹ دینی ہے اور نیچے meta comes آپ کو اپس آ Royatie کر دینا ہے اب آپ کا فرسٹ فیس نیم Law hat اپنے فرسٹ نیم الساتھ کا ٹو ریزڈینس اس کے بعد ای ڈیٹیٹیٹی میں آپ کو پس ایڈی کارٹ کرنے انگر آپ چاہیے پاسپورٹ کسی ہوتی انڈی پی اگرا آپ پاسپورٹ سے کرنا چاہیے پاسپورٹ کرسکتے ہیں ڈرائیور لیسنس جس سے بھی آپ یہاں پہ había س атلائیڈ پر کر لیں اس کے بعد نیچے اپشن آ رہا ہے آئیڈی نمبر کا یہاں پہ آپ اپنا آئیڈی نمبر لکھ لیں اس کے بعد نیچے آپشن آ رہا ہے اٹیچ فرن آف آئیڈی فرنٹ سائیڈ آپ نے کرنی ہے اور اٹیچ بیک آف آئی ڈی دونوں فرانٹ اور بیک سائٹ دونوں اپنے یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے تو آپ یہاں ڈریکلی موبیل سے کریں تو ایک فوٹو کر سکتے ہیں اوپر آپ کا چوز فائل کا ہے آپ پہلے سے سکین کر کے رکھی ہوئی ہے تو آپ چوز فائل سے جو ہے وہ فرانٹ کی بھی پکچر اپلوڈ کر لیں اور بیک کی بھی آپ پکچر اپلوڈ کر لیں تو یہ دونوں پکچر جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں نیکس کو ہم یہاں پرس کر دیتے ہیں اب ہمارے ٹو سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تھرڈ سٹیپ کی اوپر ہم جاتے ہیں اس کو سیو اینڈ نیکس کرتے ہیں کی کوڈ ویریفکیشن اب یہ تھوڑی سمجھنے والی چیز ہے یہ کی کوڈ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں سے یا تو آپ پرنٹ کر لیں اگر پرنٹ نہیں کر سکتے تو کسی ایک پیج کی اوپر آپ لکھ لیں چھوٹے سے ایک پیج کے پیس کی اوپر لکھ لیں جو آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کے شو کر سکیں ایک ہاتھ میں آپ نے یہ کوڈ لکھا ہوا پکڑ ہے اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ پکڑا ہوا دکھانا ہے جیسا کہ آپ یہ ایک پکچر دیکھ رہے ہوں گے جس میں ایک فی میل نے جو ہے وہ ہی کوڈ لکھا ہوا اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائٹ جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے اپنی سیلفی ایک لینی ہے یا کسی کو کہہ کے اپنی پکچر لینی ہے جس میں دونوں ہاتھوں میں اپنے آلموس شولڈر کے اوپر آپ نے یہ دونوں اپنے آئی ڈی کارڈ کو اور اس کوڈ کو لکھے ہوئے کو یہاں پہ پکڑ کے ایک تصویر بنانی ہے اس تصویر کو یہاں پہ اپلوڈ کا لینا ہے تصویر اپلوڈ ہو جائے یہاں سے نیکس کو آپ نے پریس کر دینا ہے سیو اینڈ نیکس کو دوبارہ سے پریس کر دینا ہے اب ایڈریس انفارمیشن آپ نے اپنی یہاں پہ دینی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اڈریس آپ کا وہ کرنٹ اڈریس ہو وہ والا اڈریس ہو جس کے لیے آپ پروف ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں یا تو آپ کے نیم کی اوپر یوٹیلٹی بل ہونے چاہیے یا پھر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یا آپ کی کریڈٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کچھ ایسا ہونا چاہیے تو یہاں سب سے پہلے آپ جواپ اپنا اڈریس لکھنے فرس لائن میں اور دوسری لائن میں بھی اس کے بعد سٹیٹ کا نیم لکھنا ہے نیچے سٹیٹ یعنی آپ پنجاب سے ہیںہم سندھ سے ہیںہم فییڈرل گورمرنٹ سے ہیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے Aí اس کے بعد کنٹری آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد پوسٹل کوڈ اگر آپ کو اپنے سٹیٹ کا پوسٹل کوڈ نہیں پاتا تو گوگل کے ساتھ flu میں لکھنا ہے پوسٹل کوڈ آپ اپنے سٹیٹ کا نیم لکھ دینا ہے تو آپ کو مل جائے گا یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کو پریس کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے no i will upload a proof of address that that contains my current address اگر آپ کے current address کے مطابق آپ نے جو ہے وہ document کرنا ہے تو اس کو یہاں کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے جو آپ نے document upload کرنا ہے اپنے permanent address کے مطابق تو آپ وہاں پہ اوپر بھی permanent address ہی لکھیں گے نیچے آپ کی document کی type آ رہی ہے یعنی وہ کس type کا document ہے جو آپ یہاں پہ upload کرنا چاہ رہے ہیں وہ bank statement ہے جیسا کہ میں نے bank statement لکھی ہے اس کے بعد institution کا name لکھنا ہے جس bank میں آپ کا account ہے اس کا name لکھنا ہے اور نیچے جو ہے وہ آپ نے date لکھنی ہے کہ کس date کو جو ہے وہ آپ کو issue ہوئی ہے وہ statement اس کے بعد جو ہے وہ نیچے attach file کا option آ رہا ہے اس statement کی آپ نے picture جس کی اوپر آپ کا name اور address جو ہے وہ must show ہونا چاہیے وہ upload کر لینی ہے یہاں پہ next کا option آ رہا ہے آپ نے اس کو press کر دینا ہے save and next کو جو ہے وہ آپ نے دوبارہ سے press کر دینا ہے ابھی آپ کے پاس ہر ایک detail کے سامنے edit کا option ہے آپ کو review کا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ submit کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس چانس نہیں ہوگا پھر review میں چلا جائے گا تو میں نے confirm کیا اور پھر submit for review کو یہاں سے میں confirm کر دیتا ہوں you have successfully submitted your request to verify your identity please allow up two to three business days for our verification تو دو سے تین دن لگتے ہیں اس کو verify ہونے میں لیکن اگر آپ کی detail accurate ہے correct ہے تو آپ کا account جو ہے وہ ایک دن کے بعد بھی verify ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن کے بعد identity verified میرا یہ account ہے اس کی profile جو ہے verified بھی ہو گئی ہوئی ہے اب میری یہ profile جس کی اوپر identity verified ہے phone number verified email verified ہے facebook connected ہے تو میں یہاں سے جو ہے وہ جو بھی jobs جو ہیں وہ offer کی جا رہی ہیں ان میں سے کسی بھی job کو جو ہے وہ یہاں سے open کر کے اس کی اوپر اپنی proposal میں submit کر سکتا ہوں بیڈنگ میں حصہ لے سکتا ہوں تو آج کی ویڈیو اتنی ہی اور اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ اس طرح کی informative ویڈیوز اور آن لائن ارنیسی data ویڈیوز کا notification آپ دوستوں کو ملتا رہے تو ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور دبا دینا میں next کسی informative ویڈیو تاب دوستوں کے اجازت جاؤں گا اللہ حافظ